ڈائیبیٹیز یا شگر اس سے آپ کی سیکسول ہیلت یا سیکسول لائف پہ کیا فرق پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے میں ہوں ڈاکٹر علی اور میں پجلے چھبیس سالوں سے اس ڈیلی میں پریکٹس کر رہا ہوں اب شگر آج کل بہت کامنلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور سب سے زیادہ دکت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو بہت جلدی جلدی اس سے سیکسول پرابلمز ہو رہی ہیں جیسے کی ٹائڈنس کم ہو رہی ہے ٹائمنگ کا ایشو آ رہا ہے اب ویسے تو کتابوں کے حساب سے اگر بات کریں تو کم سے کم دس سال پرانا شگر ہونا چاہیے جب جا کے نقصان کرتا ہے اور وہ بھی کنٹرول میں نہ ہو پر آج کل یا تو اسٹریس کی وجہ سے شگر سے یا تو لوگوں کو اسٹریس ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو شگر کی پچھان پتہ ہونی چاہیے تو میں تو صلح دیتا ہوں کہ بھئی اگر آپ آج کل کا ٹائم تو ایسا چل لیا ہے ہر چھے مہینے میں آپ کو شگر چیک کراتے رہنا چاہیے پچاس روپے کیسے آپ کی بلیڈ ویسلز ہوتی ہیں جو خون کی نلیاں ہوتی ہیں دھونیاں ہوتی ہیں اس کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے وہیں سے آپ کا نائٹرک اوکسائیڈ نکل رہا ہوتا ہے نائٹرک اوکسائیڈ وہ کمیکل ہے جسے ویاغرہ بڑھاتی ہے یا اور دوائیاں بڑھاتی ہیں جس سے کی بلیڈ اندر جا کے نصے پھیلتی ہیں اور بلیڈ آپ کا رسطم میں بڑھتا ہے وہ رسطم بہت زیادہ ٹائٹ رہا تھا تو جب نصے ڈیم ہی آئے گی ٹھیک ہے دوسرا شگر اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو ٹیسٹسٹرون ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹیسٹسٹرون ڈاؤن ہوگا تو پھر آپ کو لیڈیو کی پرابلم آ سکتی ہے ایریکشن بھی اچھا نہیں آئے گا جلدی جلدی ایریکشن بھی نہیں آئے گا من بھی نہیں کرے گا آپ کا کرنے کا تو دوسرا قرن یہ ہو گیا کہ یہ ٹیسٹسٹرون کو کم کرتی ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ کا اوورال سٹیمینا کم ہو جاتا ہے تھکان تھکے تھکے سے رہنے لگتے ہیں آپ تو آپ کو مطلب دلدی دھکان ہونے لگتی ہے کیونکہ شگر سے فکنا ساتھی ہے نصے بھی تھوڑا بہت ڈیمیج ہوتی ہیں یہ ایک سچا ہی ہے اور اس کا کنٹرول نہ ہو تو جب آپ دھکان ہوگی تو آپ اچھا پروفارم نہیں کر پائیں گے آپ کو دھکان میں سو ہی جائیں گے من بھی نہیں کرے گا آپ کا تو یہ بھی ایک اس کا ایفیکٹ آ گیا چودہ یہ کہ جب شگر ہو جاتی ہے تو آپ کا تھوڑا بہت آپ کی دن چل رہی ہے یا لائف اسٹیل پر کچھ فرق پڑھنے لگتا ہے آپ کہیں نہ کہیں اس کی ٹینچن نہیں لگ جاتے ہیں سٹریس رہنے لگ جاتے ہیں تو کیسے بھی سٹریس ہو کسی بھی کارن واش کوئی بھی سٹریس ہو تو پھر آپ کے یہ اچھا پروفارم آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس سے آپ کے نصے آپ کی ڈیلی ہو جائیں گی یا نصے سکڑ جائیں گی پھر بلڈ بھرے گا نہیں ڈیلہ پنا جائے گا اور من بھی نہیں کرے گا ٹائمنگ بھی خراب ہو جائے گی یہ بھی ایک کارنڈ ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ جب شگر ہو جاتی ہے تو آج کل فائموسیس بہت دیکھ ہی ہے وہاں پہ ڈرائی نیس ہونے لگتی ہے خوشک رہنے لگتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ آہ مطلب کی سوکہ بنانے لگتا ہے اس کارنڈی چمری ٹائٹ ہونے لگ جاتی ہے یہاں ٹائٹ ہونے لگتی ہے پھر آپ جب ملتے ہیں تو یہاں کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اب شگر میں امیونٹی بھی تھوڑی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کٹ بھرتے بھی نہیں ہے بار بار آپ کرتے ہو بار بار آپ کو پھر کٹ لگنے لگتے ہیں وہ بھرتے نہیں زغم ہونے لگ ج جاتے ہیں آپ کا پھر پریشانی تکلیف کی وجہ سے منی اڑ جاتا ہے پھر ایڈی شروع ہو جاتا ہے سائکلوجیکل ایڈی تو اس طریقے سے یہ اوورال شگر آپ کو نقصان کر رہی ہوتی ہے ان سب کے پر میں ٹائٹ چمڑی کٹ شگر کنٹرول سب کے پر ویڈیو بنا چکا ہوں آپ چینل پر جا کے دیکھ لیے گا اس ویڈیو میں زیادہ بتاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی آپ کو یہ مانن کے چلنا ہے کہ اب یہ ضروری نہیں کہ شگر ہو گئی ہے تو آپ گھورات شروع اور یہ س نورمل آدمی ہیں آپ ٹھیک ہے بلکل نورمل ہیں پھر کوئی بھی دکت آپ کو نہیں آئے گی تو اس لیے اپنی شگر پہ کام کیجئے آپ ان چیزوں پہ نہ پڑھ کے کہ آگے کیا ہوگا اس لیے پریزنٹ میں جینا ہے اور اپنی شگر کو کنٹرول رکھنا ہے ڈیلی اگر شگر کنٹرول میں رکھتی ہے آپ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑی ہے ڈائیٹ اور ایکسرسائز اگر لائف سٹائل اچھا رہتا ہے تو ہم بلکل فٹ رہیں گے آپ شگر کے ساتھ ساتھ کوئی لوگ شراب پی رہے ہیں اور سموکنگ کر رہے ہیں نشہ کر رہے ہیں اور موٹاپا پڑھا لیا ہے تو بھئی نقصان ہو گئی ہوگا تو یہ آپ مان کے چلیے گا ٹھیک ہے میں ڈراتا نہیں ہوں پر سچائی تو کہنا ہی پڑے گی تو آئی ہوپ آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ شگر کب نقصان کرتی ہے اور کن کنڈیشن میں زیادہ نقصان کرتی ہے اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جائیں